دنیا کی سب سے پاورفل موٹیویشن کیا ہے؟ کیا وہ چیز ہے جسے کوئی بھی وقتی سیکسس فلو جاتا ہے؟ اور بہت سے لوگ پورا جیور لگا دیتے ہیں پھر بھی وہا چیز اپنے اندر نہیں لا پاتے ہیں؟ کیا وہ چیز ہے جسے زیادہ انرجی ملتی ہے اور آپ کا کام پہلے سے زیادہ تیجی سے ہونے لگتا ہے؟ کیا وہ نام ہے، پیسہ ہے، اوقات ہے، فیم ہے یا اور کچھ ہے؟ اگر آپ یہ سبھی سوچ رہے ہیں تو آپ گلت ہیں کہ سب سے بڑی موٹیویشن یہ سب چیز نہیں ہے سب سے بڑی موٹیویشن آپ کی برطمان استحتی ہے اور آپ کی بھیلیو ہے اور آپ کے بھیلیو آپ کے برطمان استحتی کا نصر بڑھتی یا گھڑتی ہے اگر استحتی ابھی خراب ہے تو آپ کا بھی من کرتا ہوگا سب کی طرح سب کچھ کرنے کا لوگوں کو گھومتے دیکھتے ہوں گے تو آپ کا بھی من کرتا ہوگا گھومنے کا لیکن پیسہ اور آپ کی استحتی خراب ہونے کارن من میں ہی ملال رہتا ہوگا کہ کاس میرے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی گھوم سکتے تھے اس اسطحیتی میں جو موٹیویشن پرابت ہوتا ہے وہ سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے اور اس سمائے دل میں جو آگ لگتا ہے اور لگتا ہے کہ جندگی میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو یہ سفلتہ اور یہ ساری سکھ سکھائے پرابت کرنی ہے جو بھی ایک سفل آدمی کے پاس ہے اور میری اے بات جرور ماننا اس سے بڑی موٹیویشن کوئی بھی نہیں ہے آپ کیسا پیدا ہوئے doesn't matter آپ گریب پیدا ہوئے اور بھکمانگا پیدا ہوئے responsibility آپ کی نہیں تھی لیکن آپ گریب ہی مر گئے تو یہ ساری responsibility آپ کی ہے کیونکہ یہ جیبن آپ کا ہے یہ ساری responsibility آپ کی ہے اور کوئی بھی نہیں لینے آئے گا اور آپ کے فیوچر میں 8 سے 5 کیا کرتے ہیں does not matter اس پہ depend نہیں کرتا ہے کہ آپ کا فیوچر کیسا جائے گا سام 5 بجے کے بعد کیا کرتے ہیں اوہر ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ آر سے پاس تو سب کوئی جوب کر رہا ہے اور سب کوئی اپنا جیون جی رہا ہے لیکن جوب کے بعد جو اشترہ میں جو کرتا ہے وہی جیون میں اور فیوچر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا اچھے بقت کو دیکھنے کے لیے بورے بقت کو بھی جھیلنا پڑتا ہے کہنے کو تو سب جندہ ہیں پر جی وہی رہا ہے باقی ہمیں آپ لوگوں سے کچھ نہیں کرنا باقی آپ خود سمجھدار ہیں اور ایک ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو میں تھوڑا سا بھی موٹیویشن ملا ہو تو اس چنل کو سبسکرائب ضرور کریں بہنے وال